خلی گلا خلی گلا خلی گلا محمد حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایمان کے ساتھ احتساب کی نیت سے عجر و ثواب کے ارادے سے ماہ رمضان کے روزے رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو ماہ فرما دیں گے اور جو شخص اس ماہ میں راتوں کا قیام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے اگلے گناہوں کو ماہ فرما دے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص ایمان کے ساتھ ثواب حاصل کرنے کے لیے ثواب کی نیت سے شب قدر میں قیام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے سب گناہوں کو ماہ فرما دے گا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ